دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا دن نہ صرف دنیا بلکہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا دن اس دن سے پہلے مکہ کے اندر چند ہی لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے اور اس دن کے بعد کچھ ہی عرصے کے اندر مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے اور تین کانٹیننٹس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی اتنے بڑے امپائر کو ارگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کلینڈر بنایا اسلامیک کلینڈر مگر مسئلہ یہاں یہ تھا کہ اس کلینڈر کا پہلے دن کا نام کیا رکھا جائے اور اسے کہاں سے شروع کیا جائے تو اسے شروع کیا اسی ہی دن کے نام سے حکرہ تو اس کہانی کی شروعات کچھ ایسے ہوتی ہے کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ سال تک کافروں کو اسلام کی دعوت دی لیکن چند ہی لوگ وہاں پہ صرف مسلمان ہوئے اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی اور کافروں نے یہ سوچا کہ مکہ کے اندر اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو مازاللہ نباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں اس سب سے کچھ ٹائم پہلے ہی مدینہ کے دو بڑے قبیلے عوس اور خزراج جو مکہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے چکے تھے اور وہ انہیں اپنا لیڈر بنا کے مدینہ لے جانا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد سے ہی تمام مسلمان بہت ہی خاموشی سے اور سیکرٹلی مدینہ کی طرف شپ ہونا شروع ہو گئے ایسا ایسا مسلمان جاتے رہے اور اس کے بعد آخر میں بہتر مسلمانوں نے ہجرت کی اور ان بہتر مسلمانوں کے بعد ہی سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ابو جہل نے پلان بنایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معذر دے گا لیکن یہاں پہ ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے قبیلے سے تھے بنو حاشم جو کہ ایک قریش کا قبیلہ تھا اور قریش کے قبیلوں کے اندر یہ چیز اس ٹیم پہ عام تھی کہ قریش کے قبیلے کے کسی بھی فرد کو اگر آپ کوئی بھی نقصان پہنچاتے تھے تو وہ بینا سوچے سمجھے اپنے لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے تو ابو جہل نے یہ پلان کیا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک فرد لے لیا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معذر اللہ شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد بنو حاشم قبیلہ کبھی بھی تمام قبیلوں سے لڑنے کی جرت نہیں کرے گا ایسا ہی کیا گیا اور ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو چنا گیا یہ ٹوٹل گیارہ افراد ہو گئے اور ان گیارہ افراد نے رات کے اندھیرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بار پہرا دیا صبح ہوتے ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے پر جیسے یہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت علی سو رہے تھے یہ دیکھ کے وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں پہ بھی تشدد کیا اصل میں ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اس سے ایک دن پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے آپ نے ایک پلین بنایا تھا کیونکہ آپ تک کافروں کی یہ ساری معلومات پہنچ چکی تھی مدینہ خانہ کعبہ سے نورس کی طرف ہے جو چار سو کلومیٹر بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعود کی طرف سفر کیا جو یمن کی طرف جاتا ہے مکہ سے پانچ کلومیٹر دور ہی ایک غار کے اندر آپ نے پناہ لے لی جسے غار سور بھی کہا جاتا ہے اگلے دن صبح میں ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ کے اندر اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا پھر لے کے آئے گا تو اسے سو ہونٹوں کا انام دیا جائے گا اس کے بعد کئی گروپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھونڈنے کے لیے روانہ ہو گئے بہت سے لوگ آپ کو دھونڈنے کے لیے مدینہ کے راستے پہ بھی گئے مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں کوئی نشان نہ ملا ایک گروپ اس غار تک بھی پہنچ چکا تھا لیکن اس غار کے باہر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا تھا اور ان کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے اس کے بعد مکہ کے اندر ابو سفیان اور ابو جہل حضرت علی کے پاس گئے اور ان کے اوپر تشدد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے ہٹریس جان سکیں مگر حضرت علی نے کچھ نہ بتایا تو اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے اور وہاں پہ ان کی بیٹی اسمہ موجود تھی انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا تو پھر ابو جہل نے ان کے اوپر بھی تشدد کیا اس ساری صورت حال کے باوجود بھی تین دن تک حضرت اسمہ مکہ والوں سے چھپ کے غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانا پہنچاتی رہی تین دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ اس غار سے نکلے جب آپ غار سے نکلے تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی ایک پلین بنایا ہوا تھا اس وقت کے ایک شخص عبداللہ بن عریکت سے آپ نے پہلے سے ہی ملاقات کی ہوئی تھی اور اسے اپنے دو سب سے بہترین اونٹ بھی دیئے تھے اور اس سے کہا تھا کہ تین دن بعد اس غار پہ آ کے ہم سے ملاقات کرنا اس ساری صورتحال میں اس شخص کا انتظار کرنا اور اس کے اوپر اعتماد کرنا ایک بہت رزقی کام تھا کہیں یہ شخص بھی انعام کی لالش میں آ کے کہیں کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پتہ نہ بتا دے جب وہ شخص وہاں پہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو آپ کے اونٹ کی رقم ادا کروں گا اس کے بعد ہی میں اس اونٹ کے اوپر سواری کروں گا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ میں اس لیے چھوڑا کیونکہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں نے اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی حضرت علی نے ان تمام امانتوں کو لوگوں کے پاس واپس پہنچایا اور یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبداللہ بن عرقت کو چننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ عرب کے تمام خوفیہ راستوں کے بارے میں جانتے تھے عبداللہ بن عرقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو یمن کی طرف لے کے گئے اور بہت دور تک آپ سفر کرتے رہے اس کے بعد سمندر کے راستوں سے ہوتے ہوئے آگے آپ کو انہوں نے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا مدینہ سے پہلے آپ نے کچھ دن خوبہ کی اندر قیام کیا اور اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے مدینہ والوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا کہ اس استقبال کو آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے وہ ایک ایسا استقبال تھا کہ ایک بادشاہ کا استقبال جس طریقے سے واقعی کیا جاتا ہے آپ کا استقبال جب مکمل ہوا تو تمام مسلمان کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر پہ قیام کریں تو یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ چھوڑا اور کہا کہ جہاں پہ یہ اونٹنی جا کے بیٹھے گی میں وہی پہ قیام کروں گا پھر اونٹنی ایک جگہ بیٹھی اور مسجد نبی بھی وہی پہ بنائی گئی تھی مدینہ والوں کا یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو پورے مدینہ شہر کی تاریخ بدلنے جا رہا تھا آنے والے وقتوں میں آنے والے کچھ ہی سالوں کے اندر مدینہ سے ہی تین کانٹوننٹ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے